موسیقی 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 السلام علیکم افاق پارو کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں خان صاحب کی دھوہ دھار تقریر مریم نباس کی دھوہ دھار اور دھم کی عامیس تقریر رانہ سنہ اللہ کی گفتگو بڑی معنی خیر کہ پرانے پاکستان میں جہاز لینڈ کرنے والا ہے وار کہیے گا اس جمرے پر جو مریم نواز نے کہا ہے کہ کچھ دیر جاتی ہے کہ پرانے پاکستان میں جہاز لینڈ کرنے والا ہے مگر اس سے پہلے کہتی ہیں کہ فرہا جو جمیل گجر کی وائف ہیں ان کی کرپشن کے ثبوت بنی گارہ تک جاتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ ان ثبوتوں کو میڈیا پر دیکھیں گے اور رانہ سنہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ رشید کو وہاں بند کروں گا جہاں مجھے بند کیا گیا تھا اور سب کے حساب ہوں گے کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے یہ جو نیب ہے نا اس پر صرف جعوید اقبال چینج ہوگا پھر وہی انتقامی کاروائیوں ہوں گی آج کے مدینہ کے جو خلفہ راشدین کے دور کے لوگ واپس لوٹے ہیں یہاں یہ اب جیلوں میں ہوں گے یہ معاشر کبھی نہیں سودھ سکتا سولہ جوئی کبھی نہیں آئے گی کہ ایک نے غلطی کی ہے تو دوسرا درگزر سے کام لے آگے بڑھنے کی کوشش کریں ہم کہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کرپشن یقیناً ہوئی ہے یہ سب کو پتا ہے اور فرہ کی کرپشن کا میرے علم ہے بہت عرصے سے ہے یہاں امریکہ سے لوگ گئے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں بس رہنے دیجئے آنے والے دنوں میں سب پتا چل جائے گا مگر یہ دھمکیاں جو ہیں آنے والے احتساب کو بھی متلازہ بنا دیں گی یہاں مسئلہ حل نہیں ہوں گے کبھی بھی کہ بھئی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کو نوٹ کریں پکڑیں سزائیں دیں دلوائیں عدالتیں جانیں حکمانوں کا کیا کام ان چیزوں سے مگر ریاستی ادارے تو ہیں ہی نہیں یہی جمہوری پارٹی ہیں جو ہیں ریاستی ادارے ہیں یہی سب کچھ ہیں تھانے دار ان کا رپٹی کمیشنر ان کا وہ کوئی بھی دور ہو برحال آگے بڑھتے ہیں آج اجلاس تو آپ نے دیکھی لیا کہ ایک آیت پڑھی گئی فاتح ہوئی مرہوم امینے کے لیے ہے اور اجلاس ملتوی ہو گیا اور سب خاموشی سے چلے گئے کسی نے ہنگامہ نہیں کیا کہ سب کو پتا تھا کہ یہی ہونا ہے مگر شہباز شریف نے باہر نکل کر دھمکی دی کہ اٹھائیس کو اگر اجلاس نہیں وہاں منڈے کو تو پھر دم آدم مست قلندر ہوگا خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تین چوہے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں مگر دور گلی گلی خان صاحب رہے ہیں یہ بات مریم کی ٹھیک ہے کہ بھاگا پھر رہا ہے ایڈیاں رگڑ رہا ہے نیرو مانگ رہا ہے اور تمہاری حکومت بیرونی قوتوں نے یا سیاسی پارٹیوں نے نہیں عوام ختم کرنے جا رہے ہیں اور یہ نیرو یہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے ان سے مانگ رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ وہ جو جانبدار تھے اب غیر جانبدار ہیں اور کہیں سالس ہو گئے ہیں اور جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جانبدار ہوں غیر جانبدار ہوں اور سالس ہوں مگر وہ جانبدار ہی ہیں کہ نظام حسی وہی چلا رہے ہیں پھر میں یہاں خان صاحب کی تقریر پر آنے سے پہلے ایک بات آپ سے یہ کہنا کرنا چاہتا ہوں میرا بہت احترام کا رشتہ ہے ٹانی جنرل کے خاندان سے ان کے بھائی سے بہت اچھا تعلق ہے میرا اور میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں میں اپنے ایمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ ٹانی جنرل جو ہے پیپرس پارٹی کا آدمی ہے اور ان کی میں نے پہلے بھی دور آیا تھا کہ ان کی اپروول سے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ لے کے گئی خان صاحب نہیں لے کے گئے انہیں یہ ادا اسٹیبلشمنٹ نے بقول ان کے ذرائع کے کہ انہیں زبرزستی دیا گیا ان سے کہا گیا ملک کی خدمت کے لیے تو یہ جو ریفرینس ہے اس نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے کہ جیسے کچھ خبریں یہ ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پیپرس پارٹی عصف زلداری شہباز شریف سے فضل و زمان سے ہاتھ کریں گے اور جمہوریت ایک نئی کروٹ لے گی اور کیا کیا کہا جا رہا ہے میں اس پر بحث نہیں کروں گا پھر اٹارنی جنرل کا ریفرینس لے کر جانا جو عدالت نے بھی کہا ہے کہ آپ اٹارنی جنرل ہیں آپ حکومت کے کسی سیاسی پارٹی کے وکیل نہیں ہیں اور پھر عدالت کا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ تو آپ قانونی طور پر بھی پارلیمنٹ سے بھی حل کروا سکتے تھے آپ باشا بنانا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اور پھر اس میں میں نے ایک جملہ لکھ کے رکھا ہے کہ میں سوری میں نے لکھا ہے کہیں کہ جسٹس اجاز نے کہا کہ اہل ممکن ہم یہ ریفرینس واپس کر دیں کانسٹیٹوشنل رائے جو کانسٹیٹوشنل لائرز ہیں ان کی لامیکر ان کی یہی رائے ہیں اسے اول تو انٹرٹینی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹوشن نے صاف لکھا ہوا ہے مطلب چار جج یا تین جج دو جج چھے جج یا نو جج بیٹھ کر کانسٹیٹوشن کو اپنے طور پر تشریح کر دیں گے جس میں کہیں گنجائش نہیں چھوڑی گئی ہے اور وہ فیصلہ کر دیں گے پھئی اگر تا عمر ناہلی ہوتی تو جب یہ چیننگ ہوئی تھی یہ ترامیم ہوئی تھی تو اس میں لکھ دیا جاتا نا مطلب لکھنے والے رضا ربانی جیسے لوگ یا جو اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت وہ سب احمق تھے یہ جج بہت سمجھدار ہیں تو اول تو مجھے یقین ہے کہ یہ کانسپیرنسی تھیوری جو میں نے خود گڑھی ہے اللہ کرے غلط ہو اور میرا ڈیلوجن ہوئی ہے اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو یقین رکھئے گا پیپرس پارٹی بھی کہیں ملی ہوئی تھی اور یہ کھیل کچھ اور ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں بلاول بھٹو کو اقتدار نہیں مل رہا فوری طور پر وزیر خارجہ بن جائیں گے شہباز شریف کے زیادہ زیادہ اس سیٹ اپ میں تو یہ پالٹکس کبھی میں نے پہلے بھی دور آیا تھا کہ کہتے ہیں یا امریکہ میں واشنٹن ڈی سی میں جہاں ہر حکومت کی تبدیلی پر پچاس ہزار نئے لوگ آتے ہیں واشنٹن میں پچاس ہزار چلے جاتے ہیں تو مشہور ہے وہاں کہ اگر واشنٹن میں دوست چاہیے ہو تو کتا پال لو سیاست میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا مفادات ہوتے ہیں مگر بس یہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہاں لوگ اپنی مملکت سے اپنے عوام سے اپنے کانسٹیٹوشن سے اپنے ریاستی نظام سے مخلص ہیں اقتدار سب چاہتے ہیں مگر نظام کی شرط پر عوام کی لاش پر یا ریاست کی بقا پر کوئی نہیں چاہتا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس ہمیں اقتدار مل جائے تو یہ جاں ٹارنی جنرل ہیں جو بہت خود بہت پڑے رکھے آدمی ہیں بہت زیادہ کانسٹیٹوشن کو سمجھتے ہیں یہ بڑا عجیب سا سوال ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ جیسے لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کیوں لے کر گئے اور پھر جب یہ خبریں بھی آ رہی ہوں کہ فروغ نصیم جن پر مجھے شبادہ وہ اس فرنس کے خلاف ہیں وہ جتنے بھی پچھلے دو ماہ میں آڈیننس آئے اس کے خلاف ہیں یہ بابر عوان اور اٹارنی جنرل جو ہیں اس پورے کھیل کو رجا رہے ہیں اس ور اور اس لیے آپ کو فروغ نصیم کہیں نظر نہیں آ رہے کہ فروغ نصیم کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہے جو ان کے دوستوں نے مجھے بتایا ہے اور جو خبریں بھی اب آ رہی ہیں تو اگر یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس بھی ہے ساتھ میں اٹھائیس یا انتیس تاریخ کو اٹھائیس کو تو دیکھیں اسمبلی شروع ہوگی اس پر تین دن تو منیمم بفتگو ہوگی ہوگی اس دوران کوئی فیصلہ آ جاتا ہے مگر کہ ایسا کچھ ہوگا یہ ریفرنس واپس ہی ہوگا یا کہہ دیا جائے گا کہ جناب پارلیمنٹ لے کے جائیے یہاں اتفاق سے ایک یہودی لائر ہے بہت سینئر اراؤنڈ ایٹی ٹو یئر اول میرا بڑا پرانا ان سے ایک چھوٹا سرلیشن ہے میں نے انہیں یہ ساری بات سمجھائی میں نے ان سے پوچھا تو وہ بہت ایسے کہنے میرا نام کوٹ نہیں کرنا کیونکہ ایک تو میں یہودی ہوں پھر میں امریکن ہوں تو آپ کے ہاں تو تماشا لگا دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی لے کر گیا ہے اس کی اپنی نیت درست نہیں ہے یہ امریکہ میں بھی لوگ ریولڈ کرتے ہیں پارٹی لائن کے خلاف جاتے ہیں یورپ میں بھی کرتے ہیں اور ہر جمہوریت میں کرتے ہیں اور بعض جمہوریت میں ہیں کہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گو کہ ان کا حساب اصل میں عوام نے کرنا ہوتا ہے جب وہ اپنے اپنے اگلے الیکشن میں جاتے ہیں وہ جس منڈٹ پہ آئے ہوتے ہیں جس منفیسٹ و منشور کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیا ہوتا ہے یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عابض منٹو اپنے نام سورا ہوگا بہت ہی سینئر کانسٹیٹیشنل لائر ہے پاکستان میں اور بہت مقام ہے بہت نیوٹرل تصور کی جاتے ہیں بڑا ان کا رسپیکٹ ہے پورے سماج میں انہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو اور بڑے سوارات اٹھائیں اس میں یہ پوچھا ہے کہ یہ جو عوام کے ووٹوں سے جوڑا گیا ہے افسانے کو ریولڈ کرنے کی کہانی کو یہ سب ابہامات ہیں اور یہ خط یوں دکھا جا رہا ہے کہ اس میں فریق بننے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کسی کے لیے اور انہوں نے بتایا ہے بہت ڈیٹیل سے اس کو آپ دیکھئے گا ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ اسے انٹرٹین ہی غلط کیا جا رہا ہے یہ ایک کانسپیرنسی لگتی ہے جو ان کی پوری گفتو ہے سمرائز کر کے اس کو پڑے جو انہوں نے بیان کیا ہے دیکھیں آج ہر صاحب کی تقریب بہت مزے کی تھی روزہ نہیں ہوتی ہے جو کرتے ہیں وہی تقریب ہوتی ہے ان کی وہی اسلام دیکھیں انہوں نے میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں گا انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں صحت کا احساس پروگرام رکھا ہوا ہے اور وہ فصلیں دکھاتے ہیں کہ سب بمپر کروپ ہوئی ہیں جیسا کہ آج شوکترین نے بھی کہا ہے کہ جی ہم چینی دوبارہ خودکفیل ہی نہیں ہو جائیں گے بیچنے والے ملکوں میں شامل ہو جائیں گے اور دوسرے ہاتھ میں خانس آپ کے قرآن ہے ریاست مدینہ ہے نبی ہے اور عمر بالمعروف ہے جو آپ نوٹ کریں وہ اسلام سے شروع ہوتے ہیں انہوں نے شروع ہی حال سے کیا کہ ففٹی سیون ملک ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ہماری پچاس سال کی حکومتوں نے ان میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی اور کسی پر اللہ نے مہربانی نہیں کی مجھ سے میری حکومت سے اقوام متحد ہمیں اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروئی کیونکہ وہ قرارداد جو ہے نا اس کے بعد پوری دنیا میں بین لگ چکا ہے اب کوئی خدا نہ خواستہ توہین رسالت نہیں کر سکتا کوئی توہین مذہب نہیں کر سکتا جیسے کشمیر کے سارے ایشو حل ہو گئے ہیں فلسطین کے حل ہو گئے توہین دنیا کے ایشو اقوام متحد میں قراردادوں سے حل ہو جاتے ہیں کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ اس عوام میں شہور نہیں ہے ان کی ایڈوکیشن ابھی پراپر نہیں ہے نوجوان جنہیں بار بار نوجوانوں کو جذباتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے خان صاحب نوجوانوں سے ایک دم مخلص ہو گئے اور نوجوان غرور فیڈ کر رہا ہوگا کہ ہر بات میں خان صاحب نوجوان کرتے ہیں نوجوانوں نوجوانوں کیونکہ خان صاحب کے پاس بیچنے کو یہی دلیا ہے اور ہمارے معاشروں میں اسلامی معاشروں میں یہی بکتا ہے سعودی عرب میں چار پچاس سال بکتا رہا ساٹھ سال اور پاکستان میں چوتر سال سے بک رہا ہے ساٹھ سال تو پیسر سال تو بکی رہا ہے اور اب نئے سرے سے ریفائن کر کے خان صاحب بیچ رہے ہیں اسے کہ جی مغرب میں لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مثال اندین انہوں نے مغرب کی کہ جھوٹ بولا تو اسے اترنا پڑ گیا تین چوہوں سے شروع ہوتے ہیں پھر بیزتی کرتے ہیں کہ میں تو مولانا فضل رحمان کو فضل رحمان کرنا چاہتا ہوں مگر لوگ ڈیزل کہنا شروع کر دیتے ہیں مجھے گالی گپتار جو برزبانی ہے اس آدمی سے کوئی سوال کر کے یہی پوچھ لے کہ کیا ریاست مدینہ میں یہ ممکن تھا کہ بدترین مخالف کفار مکہ ان سے بھی کوئی اس طرح بات کر سکتا آپ شدید اختلاف ہے مولانا فضل رحمان میں مر سکتا ہوں انہیں ووٹ نہیں دوں گا مگر میں ان کی توہین نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں ہے میں ڈیزل کہوں اور میں کسی کو کوٹ کر کے تو کہہ سکتا ہوں مگر میں اپنے پاس سے جذباتی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا نام مولانا ڈیزل رکھ دیا جائے عام آدمی اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے جگت بازی کر رہا ہے تو کیا حکمرانوں کو پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو یہ باتیں کرنی چاہیے ہیں پھر خواہدار ہم نے بہت دلچسپ باتیں کی آج جو میں دورانا چاہتا ہوں یا ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں جذباتی کیسے کر رہے ہیں وہ تنہا ہو گئے بتانے والے تھی بتا دیں ساٹھ ستہ لوگ ڈیفالٹ کر گئے پارٹی میں سے مگر کچھ مجبوریاں ہیں تیس چالیس تو تقریباً ہوئی کہ اور کچھ اسمبلی میں بھی اب بیٹھے ہوئے تھے جو اجلاس ہوا تو خواہدار صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ نبی جو اللہ کا حبیب تھا اس کی راہ میں بھی مشکلات آئیں وہ بھی تنہا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ جی چھوڑنے والا جو چھوڑ کے جا رہا ہو اور اچھائی کے لیے آپ لوگ کو کھڑا ہونا ہے اور ستائیس کو لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ سمندر کے طور پہ آؤ تصادم ہو کسی صورت سے کوئی لمبی وہ جو سرپرائز کی باتیں کرتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کہیں دوبارہ حملہ نہ کرتے ہیں جو جس طرح وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں گو کہ ایک کانسٹیٹوشنل کامی ہے جمہوریتوں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں چھے جنوری کو آئے تھے نا لوگ ڈانلڈ ٹرم کے حق میں جو ہوا وہ سب کو پتا ہے مگر بعد میں جب امپیشمنٹ کی کہانی ہو رہی تھی کوئی نہیں آیا تھا انہیں اپنی پارٹی پہ یقین تھا لوگوں کو لوگوں نے بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھا تھا کیا ہو رہا ہے تو آپ ایک سو بہتر پورے کریں عوام جن کو عوام نے منتخب کیا ہے عوام جانے وہ جانے وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اگر آپ نے سارے فیصلے سڑکوں پہ کروانے ہیں خاص طرح سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ پورے پاکستان کے عوام پورے بائیس کروڑ اسلام آباد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اگر جمہوریت ہے کانسٹیٹیشن ہے تو کیا ان کے کہنے پر یہ تحریک ادم اعتماد رکھ سکتی ہے یا خاص آپ کو یہ سارے مل کر اپوزیشن بھی بوٹ دے سکتی ہے اگر عوام بھی دواب ڈالیں نہیں کانسٹیٹیشن کے تحت بوٹ آف نو کانفرینس میں خاص آپ کو ایک سو بہتر لوگ پورے کرنے ہیں جس کے لیے وہ تیار نظر نہیں آتے کیونکہ ہے نہیں متحدہ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اتحادی کیا کریں گے دیکھیں اتحادی اگر اعلان کر دیں تو یہ کھیل تو ابھی ختم ہو جائے نا خاص آپ کے پاس تیفہ دینے کے علاوہ کچھ بچے گئی نہیں چھوڑ دیں وہ سارے منحرفین کو کہ منحرفین کے لیے عدالت نہیں یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ ووٹ بھی پڑے گا کاؤنٹ بھی ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے کہ ناہلیل کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے اور پھر جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے تو خان صاحب فارن فرنڈنگ کیس میں پورا پاکستانی میڈیا چل رہا ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ پہلے اپنے نام بتائے پارٹی کے نام بتائے پھر یہ کہہ دیا کہ یہ جالی طریقے سے بنے اسد قیصل نے بنائے عمران اسماعیل نے بنائے گورنر سرد نے اکی پی کے نے بنائے تو دے نہ صدا انہیں اتارے نہ آئے انہی ادو سے خان صاحب اپنے ہاں سے شروع کرتے ہیں اچھائی کے کام مگر آپ تیار نہیں ہیں پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک پہلا جو آزاد نسل اماری اس کا پہلا وہ پہلی نسل ہوں میرا باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوا تھا اور فلائی ریاست کسی کے سامنے نہیں جھکتی کسی بیرونی ملک کے سامنے کہ وہ سچ پہ کھڑی ہوتی ہے حق پہ کھڑی ہوتی ہے تو خان صاحب سے پوچھیں کہ یہ فلائی ریاست ہے کوئی بیٹھ کر پوچھے کیونکہ پاکستان میں تو صحافی بھی بچارے مخصوص حوالات پوچھ سکتے ہیں منہ اٹھا دیا جاتا ہے یا بلائے نہیں جاتا ہے ایک آزاد معاشرہ ہوتا تو پتہ چلتا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ آزادی کون سی آزادی آزادی کا مطلب ہوتا ہے لکھنا آزادی کو پڑھنا اور سننا کہ یہ آزادی ہے آپ عام لوگ اپنے آپ سے گروانوں میں جھاکیں اور پوچھیں کہ نواز شریف ہو زرداری ہو الطاپ حسین ہو اسفد نیار ولی ہو مشرف ہو زیاؤلہ کو یا عمران خان ہو آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑا ہے آپ نے وہی مزدوری کرنی ہوتی ہے آپ نے وہی رسط تلاش کرنا ہوتا ہے آپ نے وہی مہنگائی کے نیچے کچھ لے جانا ہوتا ہے آپ نے نوکریوں کے لیے نہیں ہے میں نے اس کے تن لے ڈالنے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے ایم پی ایس کے آگ گھروں میں جا کے آپ نے رسط وارشین تلاش کرنی ہوتی ہیں کوئی تبدیلی ایک عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وکٹر ہو ڈپٹی کمیشنر یا اللہ دیتا ہو یا سید فلانا سابدادہ ہو کیا فرق پڑتا ہے وہ ہے نا جالی پیر اٹھائیس تاریخ کو تحریک ادمیتماعت میں گفتگو ہونی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کا بل پیش کریں گے اور پی پرس پارٹی آؤ بیٹھو بتاؤ یہ وہ شاہ محمود قریشی اور یہ وہ پی ٹی آئی ہے جنہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم تین مہینے میں جنوبی پنجاب کا صوبہ دیں گے ساڑھے چار کلوڑ عوام کو جو اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے تحریک ادمیتماعت کے روز جو ہے نہ ہم یہ بل پیش کریں گے جب اس سے صحافی سوال کرتا ہے کہ آپ یہ جو بل لے کر آئے ہیں ابھی تو آپ کی حکومت کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو سنپ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا خیال ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ان بے شرموں سے میں دیکھیں مجھے اچھا نہیں لکھتا ہے یہ بے شرم کہتے ہوئے مگر آپ کے خیال میں جیسے وہ شہباز گل گندی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی دوسرا لل بتائیں تو میں بھی بے شرم تو ایک عام لفظ ہے نا ہمارے سوسائٹی میں یا شیم لیل ہر سوسائٹی میں یہ بے شرمی نہیں ہے اس سے بڑی بے شرمی ہو سکتی ہے کہ کہا سپونے چار سال میں آپ صوبہ نہیں دے سکے آپ تین مہینے میں دے رہے تھے اور جب آپ کی حکومت خاتمے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہیں جنوبی صوبے کے پنجاب جنوبی پنجاب کے صوبے بگفتو کریں اور یہ بیل منظور کرائیں اور پیپرس پارٹی ہمارا ساتھ دے یقین ہی آتا یہ کون لوگ ہے اور پھر سوال کو سنپ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں دیکھنے والے سننے والے سب بے وقوب بیٹھے ہوئے تو میں تو حیرانی کا اظہار کر سکتا ہوں پھر میرے ذہن میں ایک اور ہاں انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان پہ بوش پڑھا جب ہندوستان سے ریفیوجی آئے اس آدمی کو کوئی بتائے وہ ریفیوجی نہیں تھے بٹوارہ ہوا تھا دونوں طرف کے لوگ گئے تھے آپ ایم کی املاک ریفیوجی کہے وہ اس لیے کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجبور کیا تھا آپ کہتے تھے حکمرانوں کے موزے پہلی بار سنایا ہے کہ یہ ریفیوجی تھے اس آدمی کی عقل دیکھیں وہ ریفیوجی کہہ رہا ہے مطلب وہ بھاگ کر آئے تھے وہاں جنگ ہو رہی تھی اور آپ نے پناہ دی تھی ان کو وہ ریفیوجی جو تھے انہوں نے یہ ملک بنایا تھا ان کی ہماکر سے آپ لوگ آج حکمران بنے ہیں ان کی ہماکر سے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ چوری یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو آزادی دکھائی جا رہی ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے جھوٹ در جھوٹ میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو عمران خان ہے نا یہ زرداری نواز شیف مشرف زیاء الحق ایوب خان یایہ خان ان کی بیمار کوک سے پیدا ہوا ہے کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ آف آرٹ جیسے کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ سٹیٹ آف آرٹ ہے نہ اس کی معلومات ہیں اسے صرف اتنا بتا ہے کہ یہ بے شہور لوگ ہیں ان کی تعلیم کم ہے انہیں جلباتی نعرے دے دو مدینہ دکھا دو نبی کا نام لے لو قرآن کے ساتھ گفتوئی شروع کر دو تو یہ بے وہوب بن جاتے ہیں کہ ہاں معصوم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں مگر کب تک لوٹو گے کتنا لوٹو گے کیسے اپنے اقتدار کے لیے بھاگے پھر رہے ہو تم میں اتنی جورت نہیں ہے کہ تم ان کا سامنا کر سکو ایک سو بہت تر ووٹ لا سکو جب عوام تو تم سے یہ بھی پوچھنے کا رکھتی ہے کہ تمہارے اپنی پارٹی میں اتنا بڑا ریولٹ ہوا کیسے پہلے بھی جب کی پی کے میں تم انتخابات جیتے اگلے الیکشن سے پہلے تمہارے ریولٹ ہو چکا تھا پیتالیس لوگ تم نے نکالے تھے مگر کاروائی نہیں کی تھی تم نے ان کے خلاف تم جب ووٹ خریدتے ہو تو وہ ضمیر کا ووٹ کہلاتا ہے تمہارے پاس ایک ثبوت نہیں ہے ایک چھوٹا سا ثبوت ابھی تک مگر تم کہتے ہو یہ خریدا گیا بیچا گیا یہ تم وہ ریاست مدینہ بتا رہے ہو جو تاریخ میں مسلمانوں کے نام پر شرمنگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بیمانی یہ چوری اقتدار کا لالش جانے کہاں لے کر جائے گا تو جناب ایک تفصیل لمبی ہو گئی ہے صرف میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جا گئے ہیں صرف آپ لوگ جا گئے ہیں میں کسی کی حمایت نہیں کرتا آپ لوگ جا گئے ہیں مگر نظام کو بڑھ لے دیں اس کے اپنے اصل حقیقی سول کے ساتھ تب آپ آگے بڑھیں گے میں پیشنگوئی کر رہا ہوں اور آپ پیشنگوئی کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ آنے والے آپ کو کچھ نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں دیں گے یہ نبٹ ہی نہیں سکتے یہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں مگر نظام چلے گا کنٹینویشن ہوگا اگر یہ مداخلتیں نہ ہوں انتخابات بالکل غیر جانبدار ہوں ہر ہر اعتبار سے سو فیصد تو کچھ نہیں ہوتا ہے نوے فیصد ایٹی فائی پرسن نارمل کہلاتا ہے اگر اس طرح سے ہونا تو یقین رکھیں یہ نواز شیف یہ زرداری یہ بھٹو خاندان کوئی بھی نہ ہوتا آج سب فارغ ہو چکے ہوتے ہیں نظام درست ہو چکا ہوتا آپ دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں موزی کچھ بھی ہو چاہے والا تھا آپ کیاں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کوئی ایک عام آدمی آپ تو یہ دیکھیں کہ ایم کی ایم آئی اس میں اپنے لوگ گھچڑ دیئے میڈل کلاس سے آئی تھی نا برباد کر دیا یقیناً اس میں اپنے لوگوں کی بھی غلطیاں تھی مگر ہر پارٹی میں جو پیپرز پارٹی ایک اچھی پارٹی کے طور پر ٹھیک ہے اسی کوک سے نکلی تھی وہ بھی اسی نفسی سے آئی تھی مگر ایک سول تھی اس کی اب کیا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کوک لے ہیں سب آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ نظام کو چلنے دیں گے تو یہ سب غائب ہو جائیں گے آپ کا کیا خال ہے مجھے حمزہ جب بولتا ہے اچھا لگتا ہے کہ ہم مریم بی بی بولتی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں کوئی تبدیل نہ سکتے ہیں یہ دولے شاہ کے چیوے ہیں یہ سب ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہے اقتدار کی خواہش کے علاوہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے تقاضی کیا ہیں ضرورتیں کیا ہیں ہم لوگوں کو اس ملک کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں آج کے لئے اتنا بہت انشاءاللہ کلاب سے پھر بات ہوگی اللہ حافظ